دیکھیں جی پہلے تو ایفٹی ٹیس کی بات کر لیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بگے رسٹ میں ہے یہ میں بتانا جاتا ہوں اس سبت کو کہ دوزہ تیرہ میں جب ہمیں حکومت مجھتی تو پاکستان گریلس میں تھا اور پھر چودہ پندرہ سولہ میں پاکستان وائٹ میں آگیا تھا ہمارے ایک دامات کی وجہ سے اور ایک حکومت کی کریڈی بلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دوسری ایک پھر جب یہ سترہ میں جب پاکستان میں ایک پروٹیکل ایٹر سینٹی کر دی گئی تھی دوسری یہ بات ہے دیکھو جی آئی ایم اف سے لون ہم نے بھی لی ہیں انہوں نے تو پورا ملکی آئی ایم اف کے حوالے کر دی ہیں سٹیٹ بینج پہ آئی ایم اف کے بیٹھ کے ہیں ادھر حفیظ شیخ صاحب بیٹھ کے ہیں اور جی حفیظ شیخ صاحب پہلے ملک کے ساتھ کیا کر گئے جبکہ وہ بڑے تھے دیکھو ہم نے جو دار قوم ہے ہمیں تو ایک فیس کرنا تھا ہی کہ ہمیں سٹینڈ اینا چاہیے اس آگ دارے کروئے کے لیے تھے اگر ہمارے داماد کو ہمارا جو سٹینڈ کیا تھا وہ چلنے چلنے دیا جاتا دیکھو ہمارے کوئی انڈسٹری نہیں چل رہا جتنی بجلی بہنگی تھی آپ نے سبسٹیٹ دینا وہ یہی بات ہے وہ سٹیٹ پیسہ دے رہا تھا سبسٹیٹ دے رہا تھا لیکن عوام کو تو ہم نے دینے کے لیے دینا ہے اس سے دو بٹ کی روٹی بھی دینا ہے ہم اس سے ایک سے ایک دینا ہے کٹھیں نے تو دینے ہو یا بار دینے ہے یا ہمارے دینے کیا تھا ہمارے کوئی صحیح چلنے دی جاتا تھا تھانہ تک میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بھی ہمارے کوئی پتہ تھا بھی خیلی کرنے گیر سبسٹریٹ سے دیا ہے ایسے ہم سو بھی جواب دیتے ہیں سر چوبی سزار، چوبی سزار ہمارے دیرے میں یہ سر پر سوپ دی جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے بیجی کی کتنے پروڈکٹ سے لگے ہیں وہ اتنے مہنگی آپ نے لگائیں ابھی تو ہم اس کے سازے میں دے رہے ہیں ایک چیز ریکارڈ پہ ہے کہ جسے انیل جی کے پروڈکٹ لکھے ہیں میں حلفان کہہ رہا ہوں کہ دیڑھ عرب روپیہ جس کے ٹینڈر ہو کے تھے اور وہ اس سے بھی کام ہمیں جو کام میں تیار کیا اور دیڑھا کام خزانے میں جم ہوگا ہمیں بادشاہ کیا بات کر رہا ہوں یہ آپ کے چیک کر لیں اچھا اچھا یہ تو آڈٹ ہوگا اب وہ جو کیا کمیشن بھی بنایا ہے میں جس کے احمد میں کرتے ہیں وہ ترے گا پھر ترینشن یہ بھی بنایا ہے